اسلام علیکم میں زفر اقبال سیسیوس کینٹری سکول کوٹادو سے کلاس سیمنتھ میں سیکنڈ آن لائن ٹرم میں ہمارا جو چیپٹر میتھ بی کا شامل ہے وہ ہے چیپٹر نمبر ٹویل جس کا ہمارے پاس ٹاپک ہے سرکم فیرنس ایریا اینڈ والیم یعنی یہاں پہ ہم نے تین چیزیں کلکولیٹ کرنی ہے ڈیفرینٹ وہ ہمیں شیپس دے گا ان شیپس میں سرکل آئیں گے سفیر آئیں گے سلینڈرز آئیں گے کیوبز آئیں گے تو ان میں ہم نے تین چیزیں کلکولیٹ کرنی ہوں گی سرکم فیرنس نمبر دو ایریا اور نمبر تین والیم تو سب سے پہلی ہماری جو ایکسرسائز ہے وہ ہے ہمارے پاس ایکسرسائز نمبر ٹویل پوائنٹ ون ایکسرسائز نمبر ٹویل پوائنٹ ون کے اندر ہمارے پاس جو کوسٹن نمبر ون ہے وہ فگرز والا سوال ہے تو اس سے پہلے کچھ فارمولاز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس سرکل سے ریلیٹڈ ہیں یہ فارمولاز سرکل سرکل کیا ہوتا ہے کوئی بھی کلوزڈ فگر جو گول دائرے میں ہو سرکل سفیر نہیں جیسے ہمارے پاس ایک خالی ہے ہمارے پاس کوئی سرکل ہے یا ہمارے پاس ایک سکھا ہے تو اس سے ہم کوئی فگر بنا لیں درا کر لیں تو وہ سرکل بنے گا اب اس سرکل کے ہمارے پاس ریلیٹڈ جو فارمولاز ہیں نمبر ایک پہ ہے سرکم فیرنس معلوم کرنا اس کا سرکم فیرنس آف سرکل ٹو پائی آر اس کو ہم سی سے ظاہر کریں گے اس کے بعد سرکم فیرنس کا ایک اور فارمولہ ہے پائی ڈی یعنی اگر وہ دیٹے کے اندر ریڈیس دیتا ہے تو سرکم فیرنس معلوم کرنے کے لئے ٹو پائی آر ڈائی آمیٹر دیتا ہے تو سرکم فیرنس معلوم کرنے کے لئے پائی ڈی اس کے بعد ریڈیس آف سرکل کہ سرکل کا ریڈیس معلوم کرنا ہے اس کو آر سے شو کرتے ہیں فارمولہ ہوتا ہے ڈی بائی ٹو یعنی وہ سوال کے اندر ڈائی آمیٹر دے گا ڈائی آمیٹر کی مدد سے ہم نے سرم ریڈیس معلوم کر لیں گے سرکم فیرنس معلوم کرنا تو اس فارمولے سے کلکولیٹ ہو سکتا ہے اور ڈائی آمیٹر آف سرکل ڈی از ایکول ٹو ٹو آر اگر سرکم فیرنس معلوم کرنا تو سی ایکول ٹو پائی ڈی یہاں سے معلوم کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس اس ایکسسائز میں استعمال ہونے والے تین چار فارمولات ہیں جنہیں ہم استعمال کریں گے سمجھ لیں یہ ہمارے پاس ایک دائرہ ہے اس کے سینٹر سے آؤٹر دیوار تک کا فاصلہ ریڈیس کہلاتا ہے اس کے سینٹرل پوائنٹ سے کسی بھی طرف جو آؤٹر دیوار تک وہ پوائنٹ جا کے ٹچ کرے گا وہ اس کا ریڈیس کہلائے گا اور اسی سینٹر سے ایک ایسی لائن گزار دیں جو دو جو اس دائرے کو دو پوائنٹ پر ٹچ کرے گی اس کو ہم نے نام دینا ہے ڈائی امیٹر کا یعنی یہ پوری لائن جو سرکل کے سینٹر سے گزر رہی ہے وہ ڈائی امیٹر اور جو سرکل کے سینٹر سے اس کی آؤٹر دیوار تک کا فاصل ہوگا وہ ہمارے پاس ہوتا ہے اس کا ریڈیس کوئیسن نوبر ٹو ہے وہ کہتا ہے ڈائی امیٹر آف آس سرکل ایز الیون پوائنٹ سیکس یعنی ہمارے پاس جو ڈی کی ویلیو ہے وہ ہے الیون پوائنٹ سیکس سینٹی میٹر فائنڈ سرکم فیرنس سرکم فیرنس مینز سی کو ہم نے کلکولیٹ کرنا ہے اب اگر آپ یہ فارمولا اس دماغ میں رکھیں کیا معلوم کرنا ہے سرکم فیرنس اگر ریڈیس دیا وہ ہو تو ٹو پائی آر اگر ڈائی میٹر دیا ہو تو پائی ڈی تو ہم یہاں پہ فارمولا لکھتے ہیں سرکم فیرنس از ایکول ٹو پائی ڈی پائی کی ویلیو ہمارے پاس ہوتی ہے ٹوئنٹی ٹو اوور سیون پائی ہمارے پاس ویلیو ہوگی ٹوئنٹی ٹو اوور سیون یا پھر آپ اس کو مزید لکھ سکتے ہو ٹری پوائنٹ ون فور سینٹی میٹر یہ بھی سینٹی میٹر یہ پائی کی ویلیو ہمارے پاس کانسٹنٹ ہے اب ملٹی پلائے بائی ڈی کی ویلیو ہوتی ہمارے پاس ٹوائنٹ سیکس سوال کو تھوڑا مزید آگے بڑھاتے ہیں ٹوئنٹی ٹو اوور سیون اوور میں آ جائے گا ٹین کیا کیا اس کا پوائنٹ ختم گیا پوائنٹ کی جگہ پہ لگا ون باقی جتنے جاتے تھے ہوتنے زیروز سیون ونز آر سیون سیون ونز آر سیون الیون میں سے سیون باقی بچے گا فورٹی سکس یہ سیون کی ٹیبل میں ہمارے پاس ون ہنڈرڈ اینڈ سکسٹین نہیں آرہا اس کو پہلے ٹو پہ سیمپلی فائی کر لیتے ہیں ٹو فائیز آر ٹین ٹو فائیز آر ٹین ون یہاں پہ ٹو ایٹز آر سکسٹین ٹوئنٹی ٹو اوور سیون ملٹی پلائے بائی فیفٹی ایٹ اوور فائیز اب ٹوئنٹی ٹو اور یہ نہیں کٹتا سیون اور یہ نہیں کٹتا اس کو میں ڈیوائیڈ کر آکے اگر پائی کی ڈیریکٹ میں لیکھ لوں 3.14 3.14 ملٹی پلائے بائی فائیو ایٹ اوور فائیو ایسے کر لیں یا پھر آپ اس کو اگر اس طرح سے کٹ نہیں کرنا ڈیریکٹ کر لیں ٹوئنٹی ٹو ملٹی پلائے بائی یہ ڈیوائیڈड بائی7 جس طرح سے مرزی کر لیں گے no issue 22 multiply by 11.6 two six are twelve one two ones are two or one three two two three two two five five two point کے بعد question میں ایک تھا تو یہاں بھی یہ جائے گا two five five point two two and two and two and two five five point two divided by seven divided by seven seven threes are twenty one باقی بچہ four five آیا نیچے seven six zero forty two باقی بچہ three point اوپر two آیا نیچے seven four zero twenty eight باقی بچہ four zero seven five zero thirty five five fifty seven seven zero forty nine circumference thirty six point four five seven 36 point four five six centimeter یہ لکھ دیں گے نو ایشو یہ لکھ دیں گے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے نوبر نیکسٹ دیکھتے ہیں دا ریڈیس آف سرکل اس نے دیا ہوا ہے ریڈیس is equal to nine point eight centimeter find circumference c ہم نے معلوم کرنا ہے اب circumference کا فارمولہ دیکھیں ریڈیس میں two pi r c is equal to two pi r two into twenty two over seven into nine point eight ایسی حل کر لیتے ہیں جیسے ہمارے پاس آسانی سے ڈیوائیڈ ہو سکے گا ہم اس کو ویسے ہی کریں گے two into twenty two over seven ninety eight over ten seven one zero seven one zero seven two یہاں پہ twenty eight اور seven four zero twenty eight two into twenty two into fourteen over ten two one zero two five zero کیا بچہ twenty two multiply by fourteen over five four two zero eight four two zero eight one two zero two one two zero two eight zero three divided by five five six zero thirty باقی بچہ zero eight آیا نیچے five one zero 5 باقی بچہ 3 پوائنٹ لگا کے 056030 c is equal to 61 5661.6 سینٹی میٹر یہ ڈائریکٹ کر لیں 22 multiply by 9.8 multiply by 2 divided by 7 تب بھی اس میں کوئی issue ہمارے پاس نہیں آئے گا ہم نے کہا کہ 7 کو اس سے ڈیوائیڈ کیا 7 1s are 7 2 بچہ 28 7 4s are 28 2 1s are 2 2 5s are 10 22 multiply by 14 ہمارے پاس بنے گا 22 multiply by 14 بنے گا 308 divided by 5 اور c is equal to answer is کا کیا جائے گا 61.6 سینٹی میٹر نمبر نیکسٹ سوال ہمارے پاس جو ہے وہ ہے the circumference of a circle is 1.54 سینٹی میٹر یعنی c is equal to 1.54 سینٹی میٹر find diameter اور ریڈیس دو چیزیں معلوم کرنی ہے ایک diameter معلوم کرنا ہے ایک radius circumference ہے اب circumference کے ہم نے دو فارمولے لکھے تھے ایک کیا لکھا تا c is equal to 2 pi r اس فارمولے سے ہمارے پاس کیا آ جائے گا یہاں پر ریڈیس کیسے c کی ویلیو 1.54 2 into 22 over 7 into r 154 over 100 multiply by 7 over میں آ جائے گا 2 multiply by 22 is equal to r 7 یہاں divide ہو رہا تھا یہاں multiply میں آ گیا 2 اور 22 multiply میں تھے یہاں کے یہ ہو گئے divide میں 11 2's are 22 11 1's are 11 4 بچا 44 11 4's are اوپر کیا بچا 14 multiply by 7 over 100 multiply 2 multiply 2 2 1's are 2 7's are 7 7's are 49 پھر سے دیکھیں 2 pi r 2 into pi 22 over 7 r over میں آ گیا ہمارے پاس 100 7 multiply divide ہو رہا تھا ہیدھر آیا تو multiply ہو گیا اور اس کے بعد یہ 22 اور 2 یہاں آ کے divide ہو گیا 11 2's are 22 11 1's are 11 4 بچا 44 11 4's یہاں آ گیا 14 7 ویسا ہی نیچے بچا 100 multiply 2 multiply 2 2 1's are 2 7's ڈر اوپر بچا 7 7 7's are 49 اور 100 2's are 200 is equal to r ابھی یہ مزید divide ہونا ہے 49 divided by 200 point لگا کے 0 بڑھا 200 2's are 400 0 9 پھر 200 8's are 200 4's are 800 800 باقی بچا 100 1000 ہو جائے گا 200 5's are 1000 تو r is equal to 0.245 cm اور diameter کا ہم نے فارمولہ کیا پڑھا تھا کہ 2 r 2 into 0.245 2 4 5 2 4 5 multiply by 2 2 5's are 10 کا 0 1 اور 2 4's are 8 or 1 9 2 2's are 4 0 0 یعنی diameter is equal to 0.490 cm میں نے c سے پہلے r معلوم کیا ہے اگر آپ پہلے diameter معلوم کرنا چاہیں کہ c is equal to pi d وہاں سے d کی value یہ آ جائے گی r کے لیے d by 2 2 پہ divide کریں گے پھر سے یہ ایسے ہی آ جائے گا number next ہے ہمارے پاس circumference of a circle circular region is 19.5 یعنی جو c ہے 19.5 cm find diameter اور radius یعنی وہ سوال 5 اور 14 سوال same to same ہے اس کے اندر بھی c دیا ہوئے تھا اس میں بھی c دیا ہوئے وہاں بھی diameter اور radius تھا یہاں بھی diameter اور radius ہے اس کو ہم دوسرے فال کو اسے start کرتے ہیں c is equal to pi d 19.5 22 over 7 into d 9 95 over 10 multiply by 7 over 22 is equal to d 7 divide تھا multiply میں multiply تھا divide میں point کی جگہ 1 باقی جتنے ڈیجر تھے اتنی 0 11 2 0 11 1 0 11 باقی بچائے 8 85 11 کی table میں نہیں آتا it means ہمیں کیا کرنا پڑے گا اوپر والوں کو الگ سے multiply اور نیچ اچھا ان کو multiply کر لیتے 195 75 35 35 5 3 7 9 63 3 66 7 1 7 6 13 13 अब इस को क्या बना यह 13 65 5 divided by 220 220 220 पहले 3 बहर भी 3 अंदर 3 पहले छोटे इसको चेक कर लेते 220 multiply by 440 4 220 8 48 4 4 220 220 60 6 12 16 12 12 11 13 6 13 20 5 6 2 गया तो 4 point लगा के बढ़ गई 0 20 440 बाकी बचेगा फिर 0 point नहीं गया 0 लगा के 1000 हो गया बस इसको आप यहीं पे छोड़ दें के D is equal to 6.20 centimeter यानि जब आप इसको exact calculator से करेंगे तो हमारे पास इसका जो answer आएगा वो exact आजाएगा D is equal to 6.20 centimeter या वैसे नहीं करना 5 पे कट कर सकते हैं 54,000 अच्छा D आगया radius क्या था D by 2 तो radius equal to 6.20 divided by 2 23,000 6.21 207 वैसे यह हमारे पास आगया radius circumference वाले फार्मूले से करेंगे जैसे यह किया था पहले radius आजाएगा बाद में आप diameter निकालने question number one मैंने पहले चुड़वा दिया था वो क्यों चुड़वाया उसके अंदर हमारे पास इस तरह से figures आए हुए figures में जो चीज डी और उसने सारा clear data किया हुए जैनि words problem के अंदर हमारे पास problem में था सवाल देखें पहले सवाल का diameter है 11 cm radius क्या होता है d by 2 11 by 2 r is equal to two five's are ten और फिर two five's are ten यह radius आ जाएगा circumference के लिए c is equal to pi d इस्तमाल कर ले circumference के लिए two pi इस्तमाल कर ले जो मर्जी फार्मूला इस्तमाल कर लेंगे उपर जो figure वाले सारे 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 सवाल है उनमें सेम यही फार्मूलाज इस्तमालों के जो मैं आपको लिखके दे चुका हूँ circumference के लिए क्या फार्मूला था two pi r circumference के लिए एक और फार्मूला था diameter में pi d radius मालूम करने के लिए d by 2 diameter मालूम करने के लिए two r यानि शुरू में जो चार फार्मूलाज लिखे थे वो चार फार्मूलाज आप और नोट कर लेंगे बाकि उसके बाद या 11.12.1 हमारे पास कंप्लीट हो गई इसके साथ आपने इसका सारा होमवर करना है होमवर के साथ अच्छी तरह से इसका उत्यार करना है अलाफिज थैंक यू